اسلام علیکم ویورز رشید احمد زفر اسٹیٹرپائیس سے امید ہے میرے تمام ویورز خیر و آفیر سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زی مارکٹنگ ڈی ایچ سٹی کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ نے جیسے کہ میرا تھندل دیکھ لیا ہوگا ڈی ایچ سٹی کراچی دل والوں کا اور کمزور دل والے حضرات پاپٹی میں نسمنٹ نہ کریں وہ انہوں کی کام پر ٹانگ جائیں گے سمجھے تو فانی سے ہے بات اس میں بات کافی گہری ہے اور آپ یہ سوچے بھی ہیں اور آپ یہ دیکھے بھی ہیں اس وقت جو باہر موجود ہیں آت لوگ سے ہوں وہ باہر سے ہیں مخاطبوں باہر سے اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے مارکٹ کا ریال اسٹیٹ سیکٹر اوورال سلو ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مردار کھائیں آپ مرہ و مال کرے دیں ایسا بھی نہیں ہے بہت کم لوگ ہی آتے ہیں کہ جو مجبوری کے تحت اپنی کوئی پاپٹی سیل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ پیلیو سے کم میں کچھ سیل کریں میں پر اکثر کالز آتی ہیں کہ بھائی مجھے کوئی پلوٹ دلائیں لیکن چانس کی ڈیل ہو چانس کی ڈیل تو بہت کم ملتی ہے اکثر صبح آپ سبزی لینے جاتے ہیں ٹیمارٹر کا ریٹ اوور ہوتا ہے اور شام میں لینے جائیں تو بیس تیس روپے کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ سستہ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا کل وہ فریش لاکے بھیج دے گا اس نے جب پروفٹ گین کرنا تھا وہ صبح گین کر لیا ٹیک ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ اکثر جو چانس کی بات کر رہے ہوتے ہیں میں نے پشلی ویڈیو میں بھی کہتا ہے چانس پر ڈانس ختم ہو چکا ہے اس وقت باہر تو ہے آپ لوگ باہر تو ہیں باہر تو کر رہے ہیں لیکن باہر سکرس باہر نہیں ہے مطلب جسے باہر کرنا ہے وہ فون پر رہی مجھے وٹسپ پہ بھیج دو فون پر بات کرتے ہیں مجھے نہیں مجھے پروٹ بھیج دے میں جرسے میپ داؤن لٹ کیا ہوا ہے پھر دیکھوں گا اگر آپ سیریس باہر ہیں اور آپ نے پروٹ باہر کرنا ہے مجھ سے کریں کسی بھی ایجنٹ سے کریں تو اس کے آفس جائیں آفس میں بیٹھیں ایجنٹ آپ کو بریف لی پورا بیپ کرے گا میپ میں آپ کو پروٹ بھی دکھائے گا پورا ڈی ایچ ای سیٹی کا ماسٹر پین آپ کو دکھائے گا کون کونز سیکٹرز ہیں وہ بتائے گا کتنے سکوائری آٹ کے پروٹ ہیں وہ بتائے گا اس کے پرائزز بتائے گا آپ کو مائنڈ میک اپ کرے گا جن آپ پرچیس کریں جب آپ کو سمجھ میں آ جائیں ایسے نہ کریں کمزور دل والے حضرات تو بالکل نہ کریں پروپٹی میں انیسمنٹ چاہے وہ کسی کی بھی کہیں پر بھی انیسمنٹ ہو یا ڈی ایٹی سیٹی کی اوڈی ایٹی آن کے سکیم پرینٹس کی سکیم پورٹی فائف کی کسی کالونے کی کسی ٹاؤن کی کسی اپارٹمنٹ کی انہیں کریں وہ کمزور دلیں ان کا دیکھیں پروپٹی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے پروپٹی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اس طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی بھی آپ مارکٹ میں کوئی بھی چیز دے گئے جائیں کبھی بھی آپ گھر میں سبزی لینے جاتے ہیں کوش لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی وٹی اگر شاپنگ کرنے جاتے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کل گئے تھے کل سے مراد ایک ہفتہ پہلے گئے تھے اور آج آپ جاتے ہیں تو ریٹ مختلف ہوتا ہے ابھی ایسا نہیں ہے ایسی باتے مہنگائی بڑھ لیے کہ ریٹ ایک ایسا نہیں رہے گا پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کی یہ ویلو لگا دیں وہ کہہ گا ایک روپے آپ اس کو آفر دیتے ہیں چوندھنے کی ایسا نہیں ہوتا ایک روپے کا مطلب ہوتا ہے کہ چلے جی چاندھے پیسن میں اٹھاندھے پیسن میں ڈیز ہو جائے یہ تو پوسیبل ہے لیکن چوندھنے کی جب آفر دیتے ہیں تو اگلے کے بال بھی اگلے کے بال بھی اگلے جاتے ہیں تو اسی طرح پوپٹی کے اندر بھی ہیں پوپٹی میں بھی جی ایک روڑ پے کا پلوٹ ہے اگر آپ اس کو آفر دیں گے اسی لاکھ پلوٹ وہ کبھی نہیں ملے گا اس کا مطلب یہی یہ وہ ایجنٹ آپ کا محنت ہی نہیں کھلے گا اگر نون سیریس باہر ہے اس کو تمیز ہی نہیں پلوٹ لینے کی اس کو تمیز ہی نہیں پوپٹی میں انویسمنٹ کرنے کی پھر یہ کور کمزور دل والے یہ دیکھیں مارکٹ کی پیکٹس ہے آج جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس لیے اکثر وہ میں جیٹو پہ ویڈیو دیکھتا ہوں ایک ایمیزون کے بہت اچھے سیلر ہیں ڈیفرنٹم کے آفیس بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں غریبوں ایک ورڈ جس کرتے ہیں غریبوں غریبوں تم جوب نہیں کرو غریبوں تم نوکری مت کرو غریبوں کاروبار کرو ترقی کرو تو کاروبار پوپٹی بھی ایک کاروبار ہے انیسمنٹ جو ہوتی ہیں بیسے کے لیے کاروبار ہے اس میں پروفٹ بھی ہوگا اور لاز بھی ہوگا اتار چڑھوائے گا لیکن پروفٹ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ پر ہیں آپ کے مائنڈ پر ہیں آپ آج لیں کل اس کے پیسے بڑھ جائیں آپ کی قسمت ہے کل اس کے کام ہو جائیں آپ کی قسمت ہے لیکن اٹلیس جب بھی پروپٹی میں انیسمنٹ کریں تو دو سال کے لیے لازمی کریں آپ کا مائنڈ اتنا ہونا چاہیے کہ دو سال کے لیے اس ایجنڈ کو ہی بولیں کہ یہ پروٹ میں نے تم سے بائے کیا ہے یہ دو سال کے اندر اندر اگر کوئی ویلیو بڑھتی ہے تو اس کو سیل کر دینا مجھے دوسری جگہ دلا دینا اگر آپ نے کرنی ہے انیسمنٹ کا اگر آپ نے لانگ ٹم رکھنا ہے اور بیچ میں آپ کے پیٹ کے مروڑ پیٹ پر مروڑ ہی آتی ہے کہ ہم یہ سیل کرنے میں رہے ہیں اور اس نے demonstrating پی dyان میں مائنڈ میں رکھیں ورنہ آپ بین weilی سر میں نہیں کرلیں 그것 کومنٹ ٹم اگر پیسے کا سودھ کھاتا رہے ہیں bank میں تو Focus investے ہیں سون رنگ پوری ہیلال ہے کیونکہ اس میں lose بھی خیال بھی ہوسکتا بھی ایک اور چیز کہ وہ جو بات کہیں سے کہیں نکل گئی وہ شاہد جو ہے وہ قریبوں کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لپیا کرتے ہیں جو آج کل باہر آئے ہیں جو مارکٹ پیکٹس ہے نا اس پر چلنا پڑتا ہے ایک پوپٹی کی ویلیو ہے ایک روڑ پر سپوز مارکٹ ویلیو اس کی اور ایبیر ویلیو کتنی ہے چھے ہزار روپر پر سکوائر یارڈ سیکٹر ویلیو کے ایک روڑ پر سکوائر یارڈ ہے تو وہ ایبیر کی ویلیو کتنی بنتی ہے تیس لاکھ روپے اور مارکٹ ویلیو کے ایک روڑ پہ مارکٹ پیکٹس یہ ہے کہ جو ایبیر ویلیو اس کا اگریمنٹ بنتا ہے اگریمنٹ سائن ہوتا ہے سیلر اور پرچیسر سائن کرتے ہیں آفیشل کا پیوڈر جو آپ کو تیس لاکھ روپے کا دینے ہے اب بیلنس پیمٹ کیا ہوتی ہے باہر چاہے تو کیش لے لیں باہر سوری سیلر چاہے تو کیش لے لیں سیلر چاہے تو پیوڈر لے لیں سیلر چاہے تو اپنے نام پہ پیوڈر لیں سیلر چاہے تو کسی کے نام پہ بھی پیوڈر دیں دی ایچے آپ کو ٹرانسفر دیتا ہے ایسا نہیں کہ دی ایچے ٹرانسفر دیتا ہے لیکن باہر کیا کرتا ہے کمزور دل والے باہر ہیں یار مجھے تو میرا تو سارا وائٹ ہے میرے تو سارا حلال کا پیسہ ہے میں پورے اس کو وائٹ دکھانا چاہتا ہوں مجھے پوری ایک کروڑ کی ریسیب بنا کے دیں ایک کروڑ پر کا اگریمنٹ ساہم جڑ کے دیں اصل جب وہ پیر پر جمع کرانے کی باری آتی ہے اور ٹیکس کی ہے جمع کرانے کی باری آتی ہے آئے میں شاہ کرتا کہتا ہے اچھو تیس لاکھ اپے کے ساتھ سے ٹیکس جمع کراتا ہوں ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ جو بھی بنتا ہے آج سے دو ٹو پرسنٹ ہے ٹو پرسنٹ کے ساتھ سے ڈیوانس سے جمع کراتا ہوں کیوں بھئی تو تم نے ہنلڈ پرسنٹ کا اگریمنٹ کیا ہے ایک کروڑ کے کا اگریمنٹ سیپ لے رہے ہو ایک کروڑ کے کا جمع کراؤ نا یہ بہت کم باہر کرتے ہیں کہ یہ کمزور دل والے جو باہر ہیں وہ بھی انیسمنٹ نہ کریں کیونکہ ان کا سمجھ نہیں آ رہی ہوتے ہیں ان کو ایجنٹ سمجھا دی رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو تو ڈی ایچ چیٹ ٹرانسفر دے رہے ہیں چاہے آپ تیس لاکھ ویلیو اس پر شو کر رہے ہیں چاہے ایک کروڑ پر شو کر رہے ہیں لیکن مارکٹ پریکٹس جو ہے وہ بتا دیتا ہے ایجنٹ آپ کو بھائی مارکٹ پریکٹس یہ ہے کہ تیس لاکھ ویلیو اس کا ایجریمنٹ بن رہا ہے اور بیلنس پیمیٹ وہ کیش بھی ہو سکتی ہے وہ پی اوڈر بھی ہو سکتی ہے وہ سیلر کے نام پہ ہی پی اوڈر ہو سکتے ہیں وہ سیلر کے ریلیٹیف پہ نام پہ ہی پی اوڈر ہو جاتے ہیں وہ کالے چور کے نام پہ ہی پی اوڈر بنا لیں لیکن دی ایچ چیٹ ٹرانسفر دے رہا ہے سیلر کو بھئی کوئی اتراز نہیں ہے باہر کو بھی اتراز کیونہ ہوتا ہے یہ باہر کیتا ہے جی میرا پیسا ہی ہما ہے بھائی اس طرح سیلر کا پیسہ بھی ہی ہوجی ہے لیکن کیا ہے کہ اس نے بھی تو بیس لاکھ روپے میں پلالٹ لیا ہوئے ہیں اسجولمنٹ پہ دیا بیال سال بھی بس لاکھ پہ دیں گے تو وہ وایٹ شھو کر فر آئے گا کہ کہاں شو کرائے گا مرکل بجیلے ٹیکس تو اس کو اس کا دینے ہے جو پرٹس سیل رہی ہے تیس لاف روپے نا تیس لاف روپے وہ بھی ٹیکس دے گا ٹو پرسنٹ آج کل گین ٹیکس ٹو پرسنٹ چاہتے ہو بھی ٹو پرسنٹ ٹیس دے گا آپ بھی ٹو پرسنٹ ٹیس دے رہے ہیں یا تو پھر آپ سیلر کا ٹیکس پے کریں کہ چلو جی ہنڈڈ پرسنٹ وائٹ ہے تو اس کا ہنڈڈ پرسنٹ اس کا بھی ٹیکس جمع کروائیں کہ آپ کو کہیں پر بھی شو کرانا ہے تو تیوٹر جب آپ بناتے ہیں تو تیوڈر کا ایک فورمٹ ہوتا ہے بینکارمد دیتا ہے اس کو پر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کس کے نام پر پیوٹر بنا رہے ہیں اُس کا سی این ای سی کیا ہے گا اور کِس پرپس کے لیے بنا رہا ہوں تو پرپس میں آپ پلوٹ کی جو رے awaitingے نمبر ہوتا ہے جسے بھی آپ پلوٹ MRS پلوٹ His Set began لکھ دیں حتم وہ کس کے نام پر باہر جو سیلر ہے وہ بنائے پیوڈر باہر کو اتراز نہیں ہونا چاہیے بعض وقت سیلر کہتا ہے ٹھیک ہے سارے پیوڈر مجھے بنا دو اس میں باہر کو اتراز نہیں ہو چاہیے کچھ باہر ایسی بھی ہوتے ہیں کہتا ہے نہیں میں اوپیشل پیوڈر دوں گا باقی کیج دے دوں گا ایسے بھی باہر ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اس وقت مارکٹ میں اس وقت ہوں گے اور تیس لاکھ کا ٹیکس جمع کر رہا ہوں بھلے تیس لاکھ روپے کے ساتھ سے اس سٹارٹنگ میں ٹیکس جمعہ کرا دی ہے لیکن جب انکم ٹیکس ریٹن میں وہ ایک روٹ پر کا شوہ کرا دے گا اس کا کوئی وقیل بتا دے گا کہ بار تم نے پوپٹی لی تمہارے پیسے بینک میں آیا ہے میں تم یہ پوری ایک شوہ کرا دے اگریمنٹ بھی تمہارا پسے اور وہ ای بی آر میں جب اس نے شوہ کرا دیا تو بی آر پھر پھسے گا بی آر کو ای بی آر والا نوٹس کرے گا کہ بھائی تم نے تو اگریمنٹ یہ کیا تھا اب لاو ٹیکس پھر اس کی بس باقی آپ سمجھ جائیں تو یہ چیزیں ہیں تو کمزور دل والے یہ جو کمزور دل والے حضرات ہوتا ہے نا تو یہ پوپٹی میں نسمن نہ کریں اس طرح کی جن کی نیگیٹیف تھنکنگ ہوتی ہیں نیگیٹیف ہوتی جو تو سمجھ نہیں ہوتے بات جو مارکٹ پریکٹس ہے اسی پہ چل رہے نا پردنیا اسی پہ چل رہی ہے پورا پاکستان اسی پہ چل رہا ہے یہ وائٹ بلیک یہ آپ لوگوں نے بنایا میں ایسا نہیں ہے آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ کرنا ہے آپ ابھی کریں تیس لاکھ روپے پہ اگریمنٹ کریں تیس لاکھ کا آفیل پہ آرڈر دیں بیلنس پیمیٹ کیج دیں چیک دیں پہ آرڈر دیں تالے چور کو دیں وہ سیلر کا مسئلہ ہے آپ کا تو سیدھا سیدھا تیس لاکھ کا بنا آپ ایبی ایر میں جائیں ایبی ایر میں شو کر آ دیں کہ بھئی میں نے یہ پاپٹی لی تھی تیس لاکھ اس کا ہی دیا تھا باقی بھی پیوڈر اسیس کے نام کے لیے تو وہ دیٹیل دے دیں ایبی ایر کے اندر پھر جب ریٹین میں آپ جمع کر آئیں کہ بھئی میری بینک سے اتنی کی ٹرانزیشن ہو جائے پھر سیلر جانے ایبی ایر جانے آپ تو باہر تو کلیر ہو جائے گا باہر تو آٹومیٹنگ کی سیدھ ہیں باہر تو ہر صور اپنے سیدھ ہوتا ہے باہر سیدھ ہو جائے گا پھر پریشانی سیلر کی ہوگی تو یہ چیزیں ہیں تو پاپٹی میں انیسمنٹ کرنی ہے تو دل کو بڑا رکھیں مضبوط رکھیں دبرائیں مات دیکھیں نا جب ہی تو عمران خان صاحب نے شوری میں کہتا ہے جبرانہ نہیں ہے تو بھئی ڈی ایچ ایسٹی الحمدللہ دل والوں کا ہے گا اور ڈی ایچ ایسٹی میں اس پر مارکٹ جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ ڈیکریز ہو رہی ہے سلو ضرور ہے لیکن ڈیکریز نہیں ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ مردار آپ کھانے کو مل جائے گا باہر کہتا ہے اس پر جو باہر آیا ہے وہ مارکٹ کے اندر وہ کہتا ہے نہیں مجھے مردار کھانے کو مل جائے گا دارا علال کھائیں طریقے سے زبا کیا ہوا کھائیں تو مارکٹ ریٹ ہے مارکٹ ریٹ کو چیز خریدیں سندات پیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کتنا کام ہو رہا ہے ایسٹی سیکٹر میں الحمدللہ ڈیچ ایسٹی میں تو آپ چلے جائیں میں آج بھی ایک ریزٹ کرا کے آئے ہوں لیکن بس وہ صاحب کو میں نے بولا کہ بھئی آپ آئیں میں اندر کے سیکٹر میں بھی آپ کو لکھے جاؤں وہ اندر کے سیکٹر میں نہیں جائے اب وہ مین جنائے اس پہ میں بھی اللہ بنیبال اینو پر چلے گا لیکن آپ اندر کے سیٹ پہ جائیں گے جڈا سکس میں کارڈ میں جائیں میں کام ہو رہا ہے پوٹین اے بی میں کی طرف پرنٹ پر کھڑے ہو رہا ہے سیڈی میں جائیں جائیں ڈیولپنٹ ایک کام ہو تمہ حدا پتر اندر نہیں جائیں ڈیچے سوٹی کی بائنگ ٹائم میں پھر سیلر کو کہ جو انٹرسٹڈ ہیں کہ میں سیل کر دوں وہ کہتے ہیں مجھے اکثر کال آتی ہے اپلوٹ سیل کر دیں صبر کریں بائنگ ٹائم میں صرف چند دن رہ گئے ہیں جس دن چیپ سے اپنی اپائیمنٹ ہو جائے گی اور پاکستان نے جو بونڈ کی پیمٹ کرنی ہے وہ چار دسمبر سے پہلے پہلے انشاء ہو جائے گی آپ دیکھیں مارکٹ کہاں ایم مارکٹ شوٹ کر دیں گی شوٹ ایونٹس بھی ہونے والے ہیں ڈیچے سوٹی کارچے کے اندر یہ با لوگ نہ کہ ڈیچے سوٹی کے اپنے ایونٹس بھی ہونے والے ڈیونٹس ہو نیو ڈیونٹس ہو نیو گریشن جائے گی مارکٹ اچھی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ رشید ایمہ زفر سیل سیل راپس